اسلام علیکم دوستو اگر آپ لوگوں کے گوگل ایڈسن کے اندر ایڈ لیمٹ والا آپشن آیا ہوا ہے یا پرابلم آیا ہوا ہے یا آپ لوگوں کے ایڈسن کے ایڈ آپ کی ویب سائٹ میں شور نہیں ہو رہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو کا کریڈٹ اسامہ بھائی کو جاتا ہے جنہوں نے اس پرابلم کو فکس کیا ہے اور ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے جو ایڈ لیمٹ والا ایشو ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کی ویب سائٹ سرچ انجن میں نہیں ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے یا ہر بندے کا اپنا اپنا مانسیٹ ہے لیکن اس کا حل کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور پرابر کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے آپ اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں سو اگر آپ اس ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو آئند تک لازمی دیکھیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنٹی رہیں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گوگل ایڈسن میں آنے والی ایک پرابلم جس کو آپ ایڈ لیمیٹیڈ کے نام سے جانتے ہوں گے اور یہ تقریباً آل آف یوزر کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا سے ٹریفک لے رہے ہیں چاہے وہ آرکانک ٹریفک لے رہے ہیں چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں ایسیو کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تقریباً آنڈرڈ میرے سے نائنٹی پرسنٹ یوزر کو یہ ایشو دیکھنے کو مل رہا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ایشو کو کلیر کریں گے انشاءاللہ والی عزیز اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک آپ لوگوں کو کوڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکریپچن میں دیا ہے اس کے بعد آپ کو ایک بلاغر کی ضرورت ہوگی ایک تو آپ کی ویب سائٹ بنے ہوئی جس پر یہ ایڈسنٹ چل رہا ہے اور ایک اور آپ کو بلاغر یا ویب سائٹ کی ضرورت ہوگی اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جو آپ کے پاس ایکسٹرہ ڈومین یا ایکسٹرہ بلاغر ایکسٹرہ ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اب مثال دیتا ہوں میرے پاس یہ apk.milba.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ میرے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس مین ایڈسن سے ایڈ لیمیٹڈ والے آپشن کو ختم کریں گے وہ کیسے کریں گے یہاں پر میرے پاس جو ریل ویب سائٹ ہے وہ ہے ریل ویب سائٹ ہے اور یہ جناب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا لنک میں نے کر لیا ہے کاپی جو میری مین ویب سائٹ ایڈسن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے لنک کو میں نے کر لیا ہے کاپی کاپی کرنے کے بعد جو میں نے وہ کوڈ دیا ہے اس کوڈ کو آپ نے اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو دو جگہ پر یو آرل کا آپشن دکھائی دے گا میں یہاں پر آپ لوگوں کو شو کروا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں سب سے اینڈ میں آ جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو یو آرل یہ لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ نے اس url کو اور اس کو ctrl s کر دینا اور پھر دوبارہ اوپر تھوڑا سا جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پھر دوبارہ url کا option دکھائی دے گا آپ نے یہاں پر بھی اسی url کو paste کر دینا ہے آپ نے link کو paste کر دینا ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر بھی میں نے paste کر دیا اس کے بعد آپ اس کو ctrl s کر دیں گے اور ctrl alt کر کے ctrl c کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو hide کر دیں گے اب آپ نے چلے جانا ہے اپنے دوسرے extra blogger میں جو بھی آپ کا ہو جیسے میرے پاس یہاں پر اپی کے ملبہ سے related ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پر new blog پر کلک کر کے بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے layout میں چلے جانا ہے layout میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر add a gadget کے button پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد html java script پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس code کو paste کر دینا ہے جو آپ نے create کیا ہے save کے button پر کلک کریں گے پھر save پر کلک کریں گے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا scene ہونے والا ہے جب بھی آپ اپنی traffic کو لے کے آئیں گے اپنے user کو لے کے آئیں گے visitor کو لے کے آئیں گے اپنے direct اس website پر لے کے آنا ہے جو کہ آپ کے پاس extra ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے وہ cross کر کے آپ کی اس main website پر آئے گا ٹھیک ہو گیا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی add limited والا option یہ issue انشاءاللہ العزیز کچھ دن کے اندر ختم ہو جائے گا کچھ دن لگیں گے تین دن بھی لگ سکتی ہیں پانچ دن بھی لگ سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 دن لگ سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا 8 دن تک آپ کو یہ process کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا benefit ہونے والا ہے جیسے ہی آپ نے کسی بھی اپنی article کا link دیا میں مثال دیتا ہوں یہاں پر میں نے what's mac a great user name سے related میں نے ایک link دیا کسی بھی بندے کو دیا اپنے ویڈیو کے نیچے دیا یا ایک title جو بھی لکھا article user اس کے اوپر آیا اور کچھ second وہ تقریباً 5 second اس post پر رکے گا اور یہ redirect ہو کر آپ کی اس ویب سائٹ پر اس کو لے جائے گی ٹھیک ہو گیا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا یہ والا issue clear ہو جائے گا unlimited والا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تمام جو بھی article لکھنے ہیں اس ویب سائٹ کے main کے وہ اپنے لکھنے کے بعد اس article کے link کو copy کرنا ہے اور ادھر آ کر add کر دینا ہے کسی بھی ایک article کے اندر یا اس جو layout آپ نے لگایا اس کے اندر ٹھیک ہو گیا user redirect ہو کر آپ کی اس main ویب سائٹ پر جائے گا اور اس طرح آپ کا یہ problem fix ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا یہ unlimited والا issue حل ہو جائے گا so i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ